نمشکار دوستو تو آج ہم کر رہے ہیں کھیت کے دوسری طرف جو ہے مولی اور اورے کے ساگ کی بیجائی اور ساتھ میں کریں گے یہاں سمجھے ہوگا تو یہاں کریں گے ایک سائیڈ جو ہم مولی لگائیں گے دوسری سائیڈ اس سائیڈ لاسٹ میں جو لگائیں گے اورے کا ساگ اور یہاں کریں گے ہم مولی پالک دھنیا بغیرہ کی کھیتی بیجائی کریں گے تو میں آپ کے سامنے کروں گا اس کی سب چیزوں کی بیجائی تو آپ بیڈیو میں بنے رہے تو ایک طرف یہ مولی کا جو ہے یہ ہائیڈ مولی کا پلوٹ جو ہے کھیت ایک طرف یہاں جو ہم نے بیجائی کر دی ہے تو اس کی جو ہے جرمیشن جو ہے بہت اچھی طریقے سے جرمیشن ہو چکی ہے تو ہم کھیت کے دوسرے حصے میں بھی جو ہے آدھی طرف جو مولی لگائیں گے وہی مولی سفارکل آف ہائٹ اور ایک نئی نئی گول مولی لائے کوئی نیا سیمپلنگ کے لائے ٹرائل کے لیے ایک سلگم کی ٹائپ کی مولی ہے کچھ اس طرح لڈو ٹائپ کی وہ کافی اچھی ہوتی ہے وہ کہتے گی اس کی ڈیمانڈ جو بڑے بڑے خوٹلوں میں جو اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے سلاد کے لیے تو ابھی جو ہے ایز سلاد تو اس کی جو اس کا میں نے کھلا بیز لائے ہوں اس کا جو ایک ریپر تھا وہ ریپر نہیں لائے ریپر کے بعد اس کا سیمپل دیئے تھے اس کا کھلا بیز لائے ہوں میں ڈیمانڈ رکھ میں لائے ہوں میں اس کو لگائیں گےomeں بھیزائی کریں گے بھاائی کریں گے اور یہاں جو بھی میں جتائی کر رہا ہوں اپنے چھوٹے ٹیکٹر سے ٹی tailor سے تقریبا جو دو بار جتائی کرنے کے بعد ابھی تیسری تیسری بار جتائی کر رہا ہوں تو تیسری بار جتائی کرنے کے لیے میں نے آدھے سے زیادر حصے کی جتائی کر دئیے تو کچھ ایک ہی حصہ بچا یہاں جو جتائی کرنے کے لئے تو ہم اس کی جتائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں کچھ ایک جو گھاس پوس ہے اس کو بھی نکال رہے ہیں فادر صاحب میرے وہ ساتھ میں لگے ہیں یہ گھاس پوس نکال رہے ہیں کنکڑ پتھر جو بڑے بڑے پتھر ہوتے اس کو سائیڈ کرنا پڑتا ہے تو جمین جو جتنی زیادہ نرم جتنی زیادہ اپجاؤ جمین ہوگی اتنی زیادہ پڑکسن جادی رہے گی تو ساتھ ساتھ میں میں نے لائنے بھی لگا دی لائنے اس لئے لگائی کیونکہ یہاں جب بیز لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا کی مطلب بیز لگانے کے لئے آسانی رہتی ہے تو اس لئے اس میں ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے لائنے بھی ٹیلر سے ہی لگ جاتی ہے اور اب ہم کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اس کی جتائی ہم فادر صاحبی ہے تو یہ جو ہے نیلی ترپال جو ہے نیلے نیٹ لگائے میں نے یہاں اس لئے لگائے ہیں کیونکہ جنگلی سوروں کا کافی زیادہ تنگ ہے کل بھی میری مکی جو ہے تہس نیس کر گئے میں اس کے اوپر جو ہے الگ ویڈیو بناوں گا جنگلی سوروں نے جو یہاں جو آگے ساری مکی جو ہے میری مکی کا کھیہ جو ہے کھراب کر دیا ہے یہ سارا جنگلی سور نے نشٹ کر دیا کھیت کو تو ابھی ابھی فیلال ہم یہاں کریں گے بیزائی مولی کی تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے جو مولی کی بیزائی کی جاتی ہے تو یہاں لگائیں گے ہم اس پورسل میں سیری میں لگائیں گے ساگ اور یہاں اندلی سائل لگائیں گے فراس بینز دھنیا اور پالک تو بارلی سائل لگائیں گے مولی مولی کا دوسری طرف بھی کھیت لگائے تو وہی مولی سپارکل بھائٹ وہی بیز ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا جیسے میں نے پہلے بیزائی کی تھی کچھ دوستوں نے نہیں دیکھئے بیڈی تو میں آپ کو پوری جانکاری بتاؤں گا کیسے جو مولی کی بیزائی کی جاتی ہے اور کون سے سیسن میں کی جاتی ہے تو بیڈیو کے مادم سے پوری جانکاری بتاؤں گا بیڈیو کو لاس تک دیکھیں سکیپ سکیپ نہ کریں ساتھ میں چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب جنور کریں سبسکرائب کے بیل آئیکن کے آل بٹن پر کلک کریں تاکہ آگے سے آنے والی جو بھی ویڈیو رہے گی اس کی نوٹیفکی سے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں دیکھ سکیں دیکھ سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لگا رہے ہیں اوہرے کا بیز اوہرے کے ساگ کا بیز یہ چوڑے پتے والا ہو رہا ہے کافی اچھا ہوتا ہے اس کا پروڈکسن بڑی جادی ہوتی اس کو وادن اور ساگ کا سائز بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو اکڑائی میں مٹی بھرنی پڑتی اور مٹی کو ایسے چانچان کے ہاتھ سے چان کر کنکڑ وطر سائیڈ جو باریک باریک کر کے باریک چکنی مٹی جو اس کو چاہیی ہوتی ہے چکنی مٹی میں ہم اس کا ایک بریرہ دیں گے اس کو ڈالیں گے بیز کو مکسنگ کر کے لگائیں گے اب آپ سوچ رہیں گے کہ یہ مکسنگ مٹی میں مکسنگ کر کے کیوں لگا رہے ہیں مٹی میں مکسنگ کر کے کسی لگانا پڑتا دوستو کیونکہ یہ بیز جو کافی جوٹ مطلب ہلکا بیز ہوتا ہے بلکل باریک بیز ہوتا ہے اس کو باریک بیز کو جو ہے ایسے کر کے جو ہے ایسے کر کے بریرہ کر کے اس میں ایسے ڈالنا پڑتا ہے ایسے کر کے اور اس طرح سے اس کو مکسنگ کی جاتی ہو رہے ہیں اس کو چھٹا مارا جاتا پھر آپ کے سامنے چھٹا مارے گے تو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس طرف اس طرف لگائیں گے اور باہرلی سائل لگائیں گے مولی اور اندلی سائل لگائیں گے تین چار آئٹم اندلی سائل لگائیں گے ابھی چار پانچ آئٹموں کی کھیتی کریں گے جیسے اورے کا ساگ پالک دھنیا پراس بینز مولی سلگم اور بیچ میں ایک الگ قسم کی مولی لائے ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سمولی کے بارے میں کافی اچھی مولی رہتی ہے وہ بھی اس کی بھی مکس کھیتی کریں گے سب سے پہلے ایسے آپ بیز پیکٹ کو یہ اوپر رکھ لیں تاکی بیز نیچے دوسری جمین میں نہ گیرے اس کو ایسے ایسے ہم نے اس کو مکسنگ کر لیا ایسے کر کے اس کو مکسنگ کیا بیز کو دیکھ سکتے بیچ 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 جو دکھ رہی ہے یہ چھوٹا بیز دکھ رہی ہے یہ ہلکا بیز اس کو ہم نے ایسے ایسے مکسنگ کریا اب اس کو چھٹا ماریں گے تو آپ کے سامنے چھٹا ماریں گے تو اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے جو چھٹا ایک نیسان لگایا ہم نے یہ نیسان لگایا اوپر سے نیچے تک اس طرف جو اورے بیز لگائیں گے ایسے جو چھٹا ماریں گے اس کو ایسے کر کے بلکل ساری جگہ پوری گا کریں گے ایسے کر کے یہ چھٹا لگا رہے بلکل ایک ڈاہی میں سب سے پہلے مٹی بھری اور مٹی میں جو ہے مٹی کی ڈالتے گے تھوڑا بیز ڈالتے گے پھر اس کو جو ہے مکسنگ کرتے گے مکسنگ کرنے کے بعد جو اس میں اب اس کو ہم کریں گے چھٹا بیزائی کریں گے چھٹا مارے گے ہاں نیچے تک یہ ہم نے یہ خیت کا ایک سائیڈ جو میں لگائیں گی اور بی جو لائن لگی ہے ڈببے کے اس طرف جو لائن لگی ہے دیکھ سکتے لائن اس لائن کے اس طرف جو لگا رہے ہیں اور ایک بیز تو اس طرح آگے میں مولی لگاؤں گا تو آپ دیکھتے رہے کیسے مولی لگا جاتی ہے ویڈیو میں لگاتار بنے رہے ہیں تو یہ سپارکل ہائیڈ ایف ہائیڈ ریڈ سپید مولی اس چھٹے اس کی کریں گے بیزائی تو اس کو نکال رہے اس کا دانہ جو کافی اچھا موٹا کافی سائز کافی اچھا اس کا نکال رہے ہیں تھوڑا کر نکال لیں گے تھوڑا کر نکال جائیں گے اور اس کو لگاتے جائیں گے تو آپ کے سامنے اس کی بیزائی کی جائے گی چھٹا ماریں گے اس کا دوسرے کی طرح جیسے چھٹا مارا جاتا ہے تو ہم اس کا چھٹا ماریں گے آپ کے سامنے چھٹا ماروں گے اس کا دیکھتے رہیں آپ بلکل تو سیم جیسے ہم نے اورے کے ساگ چھٹا مارا تھا بیز کا تو اسی طرح سے ہم نے مولی کے بیز سیم چھٹا لگیا اس کے اورے کے بیز کو کیا تھے ہم نے مٹی کے ساتھ مکس کر کے چھٹا مارا تھا مولی کے بیز مٹی مکس کرنے کی جب نہیں پڑتی کیونکہ اس کا بیز موٹا ہوتا ہے اور اس کو سیدھے چھٹا مار دی جاتا یہ مولی کا بیز ہے دوستو یہ چھٹا مار دی اس کے اوپر پلینر 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 دیکھتے رہیں کیسے پلینر 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 بلکل آپ کے بیز بچا ہے مولی دیکھتے دبے میں سے کچھ حصہ بچ گیا دبے گرام کی پیکنگ رہتی دبے اس میں تھوڑا بیز بچ گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس کی اس کے اوپر کریں گے پلینر پلینر کریں گے تو میں نے اس کا جگاڑ بنائے ایک اٹیچمنٹ بنائے ہوئے ٹریکٹر کے ساتھ جو چھوٹے اٹیچمنٹ بنائے تو اس میں ایک پلینر بھی بنائے ہوئے تو اس پلینر کی مدد سے مٹی کو پلین کیا جائے گا تو آپ کے سامنے جو پیچھے پلینر لگاؤں گا تو آپ دیکھتے رہے پلینر لگا جاتا مٹی کو پلین کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے لگاؤں گا بلکل اٹیچمنٹ کو بیلنسر نکال لیں گی اور اس کے یہاں جو اس میں لگائیں گی پلینر تو آپ کے سامنے اس کو پین کو نکال لگائیں گی بلکل دیکھتے رہے کیسے کر کے نکال جاتا ہے آپ کے سامنے میں اٹیچمنٹ لگاؤں گا بلکل دکھاؤں گا آپ کو کیسے اس کو پلینر کو لگا کے کیسے پلین کیا جاتا تو پلینر کو جو میں سیٹ کیا کر دی اس کو اٹیچمنٹ کے ساب سے سیٹ کیے تو اب میں کروں گا اس کو مٹی کو پورے پلوٹ کو پلین کر دوں گا تاک بیج دب جائے بیج کے بیلانسر نکال لیے سیٹ ٹریکٹر جو آگے گروت کرتا رننگ کرتا اس بیلانسر ہوتا ہے اس کو کریں گے یہاں پلین مٹی پلین تو یہ آپ سوچ رہیں گے لکڑی سیدھ میں چار میں لکڑی اس لگائی کیونکہ سیدھ لگائی سے باہر مولی لگائی اس کے اندر لگائیں گے چار پانچ آئٹم اور لگائیں گے جیسے فراس بین دھنیا پالک یہ جو ہم اس سائل لگائیں گے تو آپ آگے ویڈیو دیکھتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے سے آنے ویڈیو رہے گی اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھتے 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 اور اس کا ڈیفرینس تو پلینر سے جو مٹی بلکل پلین کر رہے ہیں ایسے کر کے پورے پلوٹ کام جو پلین کر دیں گے تو ہم مولی کی بزائی کر دی دوستو تو ایسے ایسے کر کے جو آگے بڑھتے جائیں گے گروت کرتے جائیں گے اور فائن لی جو ہے اپنے مشن کمپلیٹ کر لیں گے تو آگے آگے جو جتائی ہو رہی پیچھے جو ہے پلینر لگ جیسے بڑے ٹریکٹر گھتا ہے اس طرح سی یہاں مٹی پلین کرنے کے بات دیکھ کس طرح انٹر فیس دیکھ رہا ہو دیکھ دیکھ کبھل اسے جو اسے اسے کر کر کبھل تو فائنلی دوست ہم نے جو پوری کی پوری بیضائی کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کے پورے پلوڈ میں جو ہم نے پلینر بھی پھیر دیا اور پوری بیضائی کر دی ہے یہاں مولی کی تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا کا پورا کھیت جو ہم نے بیضائی کر دی ہے یہ آگے تک یہاں مولی لگائی آدھی یہاں مولی اور دوسری طرف لگائیں گے ہم کچھ اور آئیٹمز تو یہاں بھی مولی لگی ہے سپید مولی ہے یہ کافی اچھی مولی رہتی ہے دام بھی اچھے رہتے اور اور جو اچھا رہتا ہے اس کا سب کچھ تو ابھی جو ہم فائنلی جو پوری مولی کی پیت کی جتائی کر دی تو امید ہے مجھے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ جرور چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں جیسے میں نے پہلے بولا سبسکرائب کے بیل آئیکن کے آل بٹن پر کلک کریں تاکہ آگے سے آنے والی جو بھی ویڈیو رہے گی اس کی نوٹیویس میں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکے اور کشی کے بارے میں جانتاری راپت کر سکے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو یہ میرا پاورٹیلر بائی بائی دوستو